باتھ رومی سے اتنا ساف ہو جائے گا آپ کی جو ڈائل ہیں مہلی ہو جائیتی ہیں وہ بھی اسے بلکل ساف ہو جائیں گی آپ آپ کو مہنگے مہنگے کرینہ لے لیں کی ضرورت نہیں پڑے گی بسم اللہ الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے یہ جو سابون ہے لیمن میکس میں نے لیا ہے تو آپ کوئی سا بھی سابون پر تنوانا جو استعمال کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں تو ایک ٹکی آپ نے یہ سابون کی لے لینی ہے اور یہاں پہ دوسری چیز ہے میرے پاس کاسٹنگ سوڈا تو آپ نے اس کو ہاتھ ہی لگانا ہے احتیاط کیجئے گا یہ سولیڈ فرم میں بھی آتا ہے اور پاورڈر میں بھی آتا ہے لیکن میرے پاس پاورڈر والا نہیں ہے یہ سولیڈ فرم والا ہے تو میں وہ ہی یوز کروں گی آپ کو جو بھی ملے آپ وہ لے لیں لیکن اس کو آپ نے ہاتھ ہی لگانا ہے گلوبز پہن کے استعمال کریں یا پھر اس طریقے سے چمچ کے ساتھ نکالیں اور اپنے ہاتھوں کو بس آپ نے بچا کر رکھنا ہے تو یہاں پہ دو چمچ میں نے لیا ہے کاسٹنگ سوڈا کے اور اس میں پانی ڈ چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ایک سائیڈ پہ تاکہ یہ بلکل تھنڈا ہو جائے اور سیٹ ہو جائے گا یہ بلکل اس کے اندر یہ دانیں ختم ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو سیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ اتنا اچھا کلینر بن جائے گا آپ کے واشروم کے لیے یا کچن کی ٹائر کے لیے یا کچن کی جو بھی سلیپ فگرہ ساف کر سکتے ہیں تو سابون کو میں نے قدوکش کر لیے یہاں پہ تو بہت آسان سی آپ نے گھر کی چیزیں اس کے اندر ڈال نہیں ہے کچھ بھی آپ نے بزار سے بنا بنایا نہیں لینا ساری چیزیں کھر پہ ہی ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ خود دعائیں دیں گی مجھے کہ واقعی ہم نے یہ جو کلینر بنائینا ہے اس سے ہمارے جو ٹائر گندی تھی وہ ساف کرنے کا مسئلہ آپ کا حل ضرور ہو جائے گا تو یہاں بچگی برن دو گلاس میں نے پانی ڈال لی ہے اس کے اندر آپ سابون کو ڈال کر ان کو ہم نے چمچ کے ساتھ ہلانا ہے تو بس ہی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چمچ کو آپ نے تیز تیز نہیں ہلانا بلکل آرام آرام سے اس کے اندر آپ چمچ کو ہلائیں گے یہ اتنا آرام سے ہیلے کہ اس کے اندر جو نہ جھاگ نہ بنے ہم نے اس کے اندر جھاگ نہیں بنانی ہے کہ جھاگ بنجے گی نا تو پھر یہ بلکل سیٹ نہیں ہوگا تو پھر اس کو یہ لیا آپ کو پھر اس کو ریٹس دینا پڑے گا ٹائم لگے گا کہ آپ نے چمچ اس کو ایسا ایسا لانا ہے یہاں پہ ویڈیو میں نے تھوڑی سی تیز کی تھی اس لئے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں تیز تیز چمچ ہلاری ہوں لیکن میں نے یہ بلکل سلو سلو اس کا چمچ چھلایا ہے کہ ہم نے اس کی جو جھاگ ہے نا وہ نہیں بنے دینی بس اس کے دانہ ہم نے ختم کرنا ہے تو یہاں پہ تکھاتی ہوں دیکھیں یہ وائل آرات اس کے اندر جو دانے ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں جو سابون ہے نا وہ تکیبر میلٹ ہونا شروع ہو گیا تو اس کو جیسے ایسا اس کے چمچ چھلاتے جائیں گے جو تھوڑ تھوڑا ہوگا نا وہ بھی سارے دانے اس کے اندر ختم ہو جائیں گے تو بلکل یہ اس کا ایک پانی بن جائے گا تو پھر ہم نے اس کو چول ایک اور نیچے سے میں نے اب بند کر دیا ہے اب میں اس کو ایک برطن میں نکال لیتی ہوں کوئی برطن لے لیں آپ اس کے اندر پھر اس کو نکال لیں گے نکال کے جو ہم نے ابھی اس کے اندر باقی چیزیں ہم نے ایٹ کرنی ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا بنا اگر آپ سکیپ کر دیں گے تو باقی چیزیں آپ کی بھی سوچیں گی تو باقی چیزیں بھی ہم نے یہی پہ ایٹ کرنی ہے تب تک آپ اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے لازمی بت دائے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے بڑی مشکل سے ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو بنا کر رہ کر آتے ہیں جسے آپ کو پسند آئے اور آپ کے جو گھر کی چیزوں کے لیے کام آ سکے تو میں ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کوکنگ کی ویڈیو بھی میں ایسی شیئر کرتی ہوں جو آپ بڑی آسانی سے اپنے گھر پر بنا سکے کچھ آپ کو بدا سلانے کی ضرورت نہ پڑے کاسٹنگ سوڑا یہ میں نے اس کو بڑے برطن میں نکال نہیں ہے تھا یہ بلکل افسیٹ ہو چکا ہے لیکن یہاں پر بھی بھی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے اس کو ہاتھ ہی لگانا جیسے ہمارے کے ویڈیو کلینر لے کر آتے ہیں یہ ایسے ہی بن جے گا بس آپ نے اپنے ہاتھوں کو بچا کے ہی رکھنا ہے تو چمچ کے ساتھ ہی آپ نے استعمال کرنا ہے جب بعد میں ہم اس کو ایک بوتل کے اندر بھی ڈال کر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ جو چیزیں ایڈ کرنی ہے یہاں پہ میں نے دو چمچ ڈالوں ہی اس کے اندر میٹھا سودا جو کھان یہ چیزیں اس نے ڈالی ہے کہ یہ جو چکنائی بگرہ ہوتی ہے فرش پہ تو وہ بھی ختم کر دیتا ہے اور یہ جو چیزیں صاف نہیں ہوتی یہ اس سے جھاگ بنتی ہے اور چیزوں کی صفائی ہو جاتی ہے چار سے پانچ چمچ میں نے سرکے کے بھی اس کے اندر ایٹ کی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو جراسیم بگرہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور کیڑے میں کوڑے جو آتے ہیں کائل کے اوپر وہ بھی نہیں آئیں گے اسے تو یہ بہت اچھا کلینر بن گیا ہے اب اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنے آپ ایسے استعمال کریں گ دینا سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے باتروم کے اندر اور پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو لازمی چھوڑ دینا ہے فوراں سے آپ نے صاف نہیں کرنے لگ جانا پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑیں گے پھر ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا تو پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو آپ اس کے بعد بھی کسی بھی سکربر کے ساتھ اپنے باتروم کو صاف کریں یا برش کے ساتھ استعمال صاف کریں تو آپ کو ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ ملے گا تو آپ نے مجھے ویڈ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو سہور پسند آئی ہوگی تو ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں اپنے خیار رکھئے دعا میاں رکھئے گا اللہ حافظ